بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت سے لوگ کہتے ہیں جی کہ میکڈانلڈ آئے گا میکڈانلڈ آئے گا تو اس سے کیا فرق پڑے گا مارکٹ دیکھیں جی اب جب ہم نکلتے ہیں اسلامباد سے اگر ہم نے جانا ہے کہیں میرپور والی سائٹ پہ جانا ہے گجرات والی سائٹ پہ جانا ہے لور والی سائٹ پہ جانا ہے تو پنڈی سے لے کے ہمیں یہاں یہ جتنا ایریہ ہے یہاں سے مندرہ آ گیا رباط آ گیا آگے گجرہان آ گیا دینہ وغیرہ آ گیا آگے جا کے جیلم تک ہمیں کوئی چیز جو ہے نا کہ فاسٹ فوڈ کے حالے سے دوسرے ہٹل تو کافی سرینشنواری ہے باقی چیزیں لیکن فاسٹ فوڈ وہاں پہ کھانے کے لیے آپ کو اگر یا تو آپ پنڈی سے لے سکتے ہیں یا جا کے آپ سرائی علمگیر کے پاس وہاں پہ جا کے آپ کا فاسٹ فوڈ کا وہاں پہ لے سکتے ہیں تو یہ درمیان میں ایک ایریہ تھا جس میں کیونکہ یہ جو روڈ ہے ایک بیزی روڈ ہے اور کیونکہ زیادہ فارنر بھی ہے وہ اس میں گجرہان میں بھی زیادہ فارنر ہے اور آگے یہ جو بلٹ ہے پوری گجرات جاتے ہوئے یا جیلم جاتے ہوئے یا میرپور ہو گیا ڈوڈیال ہو گیا سمانی ہو گیا اس سائیڈ پہ جاتے ہوئے یہ جتنا بلٹ ہے تو اس روڈ کو جو استعمال کرتا ہے زیادہ فارنر ہیں اور وہ آپ کو پتہ ہے زیادہ فاسٹ فوڈ ہی استعمال کرتے ہیں تو یہ ہے کہ وہاں تو فاسٹ فوڈ والوں کا کاروبار تو اچھا ہی چلے گا لیکن جہاں کاروبار چلتا ہے کوئی بھی کاروبار جب اچھا جاتا ہے تو اس کی سراؤننگ میں بھی ریٹ بہت اچھے ہو جاتے ہیں ارلی برڈ میں ہے تو ڈیفینیٹلی ایمنٹیز وہاں پہ ایک اچھی جو ہے نا کی اچھا برینڈ جب کہیں بھی آتا ہے تو اس کی زمینوں کی قیمت بھی بڑھتی ہے اس کی پلارٹ کی قیمت بھی بڑھتی ہے تو اس کے ساتھ ہی کمرشل ویرا آ جائیں گے اور جب وہاں پہ پوزیشن لوگ لیں گے تو لوگوں کو باہت وہاں سے آپ کو کہ اگر کسی نے کچھ کھانا پینا ہے کچھ پاسپورڈ اگر وہ کرنا ہے تو اسے سرائی آدمگی نہیں جانا پڑے گا پنڈی نہیں جانا پڑے گا باہت نکلے گا میکڈونلڈ لوگا تو وہاں پہ وہ اپنی ریفریشمنٹ کر سکتے ہیں کھا سکتے ہیں اس کی ویعہ سے ارلی برڈ میں جو ہے کہ پرائیسیز میں جو ہے انکریمنٹ وہ لگنا ہی لگنا ہے کہ جب بھی وہ ابھی تو صرف ایک ایم ایو سائن ہوا اور وہاں پہ لوکیٹ کر دیا کہ فلان جگہ پہ بنے گا وہ کہ ان کے جو آئے ہوئے تھے اس دن ٹیم آئیوی تھی میکڈونلڈ کیوں نے کہا تھا جی ہم بہت جلدی یہاں پہ میکڈونلڈ لے آئیں گے اور دیفینیٹلی وہ لے آئیں گے کیونکہ ان کا بھی بزنس ہے تو جتنی جلدی وہ لے آئیں گے تو اتنے جلدی وارنی بھی کریں گا اور اس کے ساتھ ہی نیو میٹر سٹی گجرخان میں اس کو بھی بوم ملنا ہے اس سے نہ صرف وہاں پہ بلکہ اوورال گجرخان کو بھی اس کا خائدہ ہونا ہی ملنا ہے تو جہاں بھی کوئی نیا اچھی چیز آتی ہے اچھا برینڈ آتا ہے تو اس کی سراؤنڈنگ میں جو جگہیں ہوتی ہیں دیفینیٹلی وہ بھی بڑھنی ہوتی ہیں تو لوگوں کو ہماری اس رائے سے اخلاف بھی ہو سکتا لیکن یہ ہماری تھنکنگ اپنی ہے کہ وہاں پہ یہ چیز جب میکرنڈ آ جائے گا تو دیفینیٹلی لوگ وہاں پہ اس کی جو پرائسز ہیں وہ آئی ہو جائیں گے اور اس کے ساتھ گلو پارک بھی جب آپ کا بن جائے گا تو نہ صرف گجرہان بلکہ راول بنڈی اسلامباد میں بھی کچھ ایسی ایکٹیوٹیز نہیں ہیں بچوں کی مطلب ایسے کوئی پلے لینڈ وغیرہ کم ہیں تو یہ لوگ بھی دیفینیٹلی جب وہاں پہ نومیٹرسٹی گجرہان میں جائیں گے گلو پارک میں تو اس سے بھی جو ایک تو کاروبار میں فرق پڑے گا وہاں کے جو آس پاس کی عبادی ہے یا وہاں کے اندر جنہوں نے اپنا کاروبار سلانا ہے تو ذرسی بات ہے کہ انہیں بھی فائدہ ہوگا جب انہیں فائدہ ہوگا تو سوسائیٹی کو بھی فائدہ ہوگا وہی لوگ وہاں سے پسا کمائیں گے سوسائیٹی میں لگائیں گے تو وہ بھی انہیں فائدہ ہوگا لوگوں کو انٹرٹینمنٹ بھی ملے گی اور اس سے جب دیفرنٹ ایریاز سے لوگ وہاں پہ گھومنے پرنے آتے ہیں تو جب ایک اچھی سوسائیٹی ایک ڈیولپ سوسائیٹی اور ایک بہترین میار کی سوسائیٹی جب دیکھیں گے تو دیفینیٹلی وہ بھی انویسمنٹ کریں گے تو اس سے بھی اس کو فرق پڑھنا ہے اس سے بھی اس کی پرائسز میں جو ہے کہ انکریمنٹ لگنا ہے یہ ہماری تنکنگ سے آپ اخلاف رکھ سکتے ہیں باقی آپ اپنی رائے بھی ہمیں دے سکتے ہیں کہ ہم غلطیں صحیح ہیں آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیں اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ